السلام علیکم روموزی اوقاف قرآن مجید ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہرتے کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کی صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت داخل ہے قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں جن کو روموزی اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں ضرور ہے کہ قرآن کی دلاوت کرنے والے ان روموز کو ملحوظ رکھیں جو کہ کچھ اس طرح ہیں آیت یہ چھوٹا سا گول دائرہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تاہ لکھی جاتی ہے اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے مین یہ علامت وقف لازم کی ہے اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے اگر نہ ٹھہرہ جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو جس میں اٹھنے کا عمر اور بیٹھنے کی نہیں ہیں تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے اگر نہ ٹھہرہ جائے تو اٹھو مت بیٹھ ہو جائے گا جس میں اٹھنے کی نہیں بیٹھنے کا عمر کا احتمال ہے اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا اس کے بعد ہے تون یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلق تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے دونوں آپ کی چوئیس پر ہے زا علامت وقف مجوز کی ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے یعنی کہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہر جائے تو بہتر ہے اس کے بعد ہے سوت یہ وقف مرخص کی ہے علامت یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی اگر کوئی ٹھک ہر ٹھہر جائے تو رخصت ہے معلوم رہے کہ سوت پر ملا کر پڑھنا سا کی بنیزبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے یعنی کہ سوت پر ملا کر ہی پڑھنا چاہیے اگر ہے سولا الوصل اولا کا اقتصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے اس کے بعد ہے قوف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے اگر ہے سول یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی لیکن ٹھہرنا بہتر ہے اس کے بعد ہے قف جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والی کے ملا کا پڑھنے پر احتمال ہو کہ تقیص سے تاکیص سے کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہر جاؤ رکنا ہے یہاں اگلا ہے سین یا سکتا سکتا کے علامتیں یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر ساس نہ ٹوٹنے پائے اگلا ہے وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے یہ یہاں سکتا بس زیادہ ٹھہرنا چاہیے سکتا یعنی پوس لیکن ساس نہ ٹوٹے سکتا اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتا میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ اور اگلا ہے لا لا کے معنی ہی نہیں کہیں یہ علامت کہیں آیات کے اوپر سمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے آیات کے اوپر تو اختلاف ہے یعنی کہ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہر جائے یا نہ ٹھہر جائے اس سے مطلب میں خلل واقعہ نہیں ہوتا وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو آخری ہے کا کزالی کا کی علامت ہے یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے گی